دوستوں ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بیمار تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے فاطمہ آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا کوئی شکوا نہیں کیا کوئی شکایت نہیں کی آج آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا خواہش ہے تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے علی شہر خدا آج میرا انار کھانے کا دل کر رہا ہے آپ مجھے ایک انار لا دیجئے حضرت علی نے فرمایا بس اتنا ہی آج میں آپ کیلئے انار لے کر آؤں گا اس وقت انار کا کوئی موسم نہیں تھا پھر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ سے وعدہ کیا اور گھر سے باہر تشریف لے گئے آپ ایک یہودی کے دروازے پر پہنچیں وہ یہودی تجارت کرتا تھا آپ نے دروازہ بجایا اندر سے یہودی باہر آیا حضرت علی نے فرمایا مجھے ایک انار چاہیے تو اس پر یہودی بولا کہ اس موسم میں انار بھلا کہاں سے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے گھر میں انار موجود ہے یہودی بولا میں ایک سچا یہودی ہو کر بولتا ہوں کہ میرے گھر پر ایک انار بھی نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونے کی حصیت سے کہتا ہوں کہ تمہارے گھر میں انار موجود ہے یہودی غصے سے بولا آپ نے کیوں زد پکڑ لی ہے میں نے کہا نہ میرے گھر پر ایک بھی انار موجود نہیں ہے اندر سے یہودی کی بیوی پردے میں کھڑی ہو کر ساری گفتگو سن رہی تھی یہودی کی بیوی نے کہا آپ پہنس نہ کیجئے میں کلمہ پڑ چکی ہوں آپ بھی کلمہ پڑ لیجئے کیونکہ ہمارے گھر پر ایک انار موجود ہے یہودی یہ سن کر حیران ہو گیا کہ گھر میرا ہے اور علم علی کو ہے یہودی گھر گیا تو دیکھا گھر میں ایک انار موجود تھا یہودی نے انار حضرت علی کو دے دیا اور یہیں پر یہودی اور اس کی بیوی دونوں مسلمان ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو وہاں سے انار لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے دیکھا کہ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہے اور یہ صدا دے رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ کھلا دے کوئی ہے جو مجھے کچھ کھانے کو دے دے حضرت علی گھوڑے سے نیچے ادھرے اور فقیر کے پاس آ گئے اور فقیر سے پوچھا اے بزرگ آپ کو کیا چاہیے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو فقیر بولا بیٹا میں بھوکا ہوں اور میرا دل بھی انار کھانے کو کر رہا ہے حضرت علی کے پاس ایک ہی انار تھا وہ سوچنے لگے انار فقیر کو دیتا ہوں تو گھر جا کر فاطمہ کو کیا جواب دوں گا میں اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج انہیں انار کھلاؤں گا فاطمہ نے تو پہلی بار ہی کوئی فرمائش کی ہے پھر حضرت علی سوچنے لگے کہ انار فاطمہ کے لئے لے کر جاتا ہوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فقیر کو اس حالت میں نہ دیکھ سکے اور وہ انار اللہ کی رضا کے لئے اس فقیر کو دے دیا اور خود خالی ہاتھ گھر تشریف لے آئے گھر آئے اور مایوسی سے بیٹھ گئے اندر سے بی بی فاطمہ باہر آئیں اور انہوں نے فرمایا اے علی شہر خدا میں نے تو ایک ہی انار کی فرمائش کی تھی آپ نے تو دس انار بھیجوا دئیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا یہ انار میں نے آپ کے لئے نہیں بھیجوایا یہ انار تو آپ کے لئے اللہ نے جنت سے بھیجوائے ہیں اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا سبحان اللہ